دنیا کے اندر ڈھیر سارے واقعات ہوتے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں فلان آدمی جوانی میں انتقال کر گیا ابھی بالکل جوان تھا کوئی بیماری نہیں تھی کوئی آثار نہیں تھے کوئی بڑاپا نہیں تھا کوئی بال سفید نہیں تھے چلا گیا رقصت ہو گیا اب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے دو اختیقسم کا لوگ نتیجہ اکس کرتے ہیں ایک لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں عبرت کیا ہے کانوں کو آتھ لگائیں گے توبہ 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 آج تغفر اللہ اللہ معاف کرے جی دیکھو ابھی اسی عمر میں بیچارہ رقصت ہو گیا یہ عبرت ہے وہ دیکھو جی ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی دیکھو وقت آیا تھا آسانی دیکھنے کا ابھی حالات ٹھیک ہوئے تھے دیکھو جی توبہ توبہ کیا معاملات ہے بس کانوں کو ہاتھ لگایا چھٹی ہو گئی یہ عبرت ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ جوانی میں چلا گیا ہے تو میں بھی تو جا سکتا ہوں لہذا وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں اپنے اعمال کو بدلتے ہیں اپنے اخلاق کو بدلتے ہیں اپنے کردار کو بدلتے ہیں اپنے شب و روز کو بدلتے ہیں اپنی صبحوں اور شاموں میں تبدیلی لاتے ہیں اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتے ہیں میں اور آپ روزانہ دھیروں عبرت کی چیزیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے قریبی لوگ چلے گئے ہیں ہم نے ان کے جانے کے بعد کہا یار دیکھو زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں کال یہ بندہ ہمارے ساتھ تھا آج رقصت ہو گیا بھروسہ کوئی نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا یہ عبرت ہے توبہ توبہ کی پھر اسی کام لاگ گئے غافلوں والے لیکن اگر وموعیزتل للمتقین پر عمل ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے پھر ہم کہتے یار اگر وہ چلا گیا ہے تو بیٹھے مہنے بھی نہیں رہنا جانا مجھے بھی پڑے گا لہذا تیاری کرو عبرت اور نصیحت اس میں فرق ہوتا ہے ہم چیزوں کو بطور عبرت دیکھ تو لیتے ہیں پر ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہمیں نصیحت حاصل کرنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری قوموں کے احوال اللہ نے بیان فرمائے کس لیے بیان کیے قرآن کوئی معاذ اللہ ہمیں کوئی واقعہ سنا کے ایسے ہی گزرنا تو نہیں چاہتا لیکن اتنی قوموں کے حالات ہیں جگہ جگہ ذکر ہے جناب نوح کا ان کی قوم کا جناب دعود کا ان کی قوم کا جناب لوت علیہ السلام کا ان کی قوم کا جناب شعب علیہ السلام کا ان کی قوم کا جگہ جگہ پہ ذکر ہے تذکرہ ہے انبیاء نے انہیں سمجھایا ہے وہ باز نہیں آئے اس کی انہیں سزا ملی ہے جناب شعب علیہ السلام کی قوم ناپ طول میں کمی کرتی تھی یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے پیسے لیتی تھی اتنا مال نہیں دیتی تھی اللہ نے عذاب دیا انہیں ہم نے قرآن مجید کے اندر اس واقعہ کو پڑا اس حالت کو دیکھا اب جب ہم نے وہ عذاب والی چیزیں پڑھی نا ان پر عذاب آیا وہ چیخ کی آواز آئی زوردار اتنی زوردار کہ لوگ تاب نہ لاسکے اور مر گئے تو ہم نے کہا توبہ توبہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بس یہ ہے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ناب طول میں کمی نہیں کرے جو مرضی ہو جائے جتنے مرضی غربت آ جائے جتنے مرضی حالات ابتر ہو جائیں لیکن ہم کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں کریں گے کہ پیسے پورے لیں گے چیز تھوڑی دیں گے اس عبرت سے نصیحت کیا حاصل کی جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو مندھا کیا رنگ و بو نے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ مقام اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے غور یہ کرنا ہے کہ وہ والا جرم وہ والی خطا وہ والا معاملہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے